بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی صورتحال پر یک دم اتنی خموشی کیوں ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے جی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک میری رائے کے مطابق خموشی صرف بیرونی دریاء ہے دریاء کے اندر تو کچھ تلاتم ادر آ رہا ہے کارنل میٹی گئیں بڑے بڑوں سے جوڑ توڑ یہ اور سب بیک دور رابطے جسے جاری ہیں لیکن یہ جو خموشی بیان بازی الزام بازی اور جو اتنا شو نظر آ رہا تھا اس کی خموشی یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیز فائر ہو جائے تو پھر دون دوسرے حملے کا خرشہ رہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہنے لئے سب اس بارے میں رائے سوچ رہے ہیں ہر آدمی ہر سیاسی حلقے ہر شہر میں سیاسی حلقے کارنل میٹکوں میں یہ رائے دے نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ شرید خموشی کسی شرید طوفان کا پیش کامہ نہ ہو خدا نہ خاصہ ہمارے پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچیں شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی خموشی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے جہاں تک سیاست میں اتنی شدید خموشی واقعی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ سان ان نائنٹین سیونٹی ون میں جب یک دم اس محادت اور سیاست کے محادت پر خموشی ہوئی اس کے ندائج پر اچھے نہیں لکھے اچھے شاہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ ازاد جمہو کشمیر میں پی ٹی آئی کی ماضح اکسریت پی ٹی آئی نے ماضح اکسریت حاصل کی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی قابلے گوھر اور لمحہ فکریہ ہے کہ ازاد جمہو کشمیر کے وضع اندر کے انتخاب آدو ہیں پی ٹی آئی نے ماضح اکسریتہ درگی ہے خاص طور پر باغ کے شہر میں مسلم ریدان کو کوئی سیٹ نہیں مل سکی باغی شہروں میں بھی اگر کوئی سیٹیں ملی ہیں پی ٹی آئی تو بیور پارٹی ہے چند ایک سیٹیں نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی واضح ایک سیل سی کائم یاب ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کا موٹوں کی بطری کا جو اپنا اس کا ایک امیج ہے وہ ابھی تک برقرار ہے لوگ ابھی تک اسی بارے میں سکوچھ رہے ہیں جہاں بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے پی ٹی آئی واضح ایک سیل سیل حاصل کر دیا ہے اور اسی طرح انہوں نے کہا راجمو کشمیل کے بلدین دین دخوابات میں اپنا وہ امیج قیم رکھا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے اور یہ خاص طور پر تمام پی ٹی آئی کی تمہار جماعتوں کو اپوزیشن کی تمہار جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھیں گا جو ان کو ضرورت پڑ گئی ہے نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں سب کے سب دفتروں اور کارنا میٹنگوں تک ہیں نون لیگ شدید مجلسی کا شکار ہے آج ہی لاہور اور اسلام آباد کے مقامی اخبارات نے جو زمین میں شاپے اس میں عصر ملیگ کے راہنوان نے نوازشری سے عبادت اور مطالبہ کیا ہے کہ آؤ واپس جلد واپس تشریف لائیں پرنہ یہ ہمارے پاس کا روگ نہیں ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوازشریف جو ہے وہ واپس پاکستان آیا گا اس صورتحال میں اگر کمور شاید جینا وہ حمد کار لیں اور یہ پی ٹی اے انجیز جو مسلمین کے نون ہے یہ اس ایشیو کو استعمال کریں کہ نوازشریف آگے دوبارہ جیل میں جینا اپنے کیسوں کی پیوی کے سسرے میں دوبارہ جیل چلا جائے اور شاید وہ اس سے عقام کی حمدتی حاصل کر سکیں ووٹوں کے اپنے کوئی جانے والے ووٹوں کی جو ووٹوں کے واپس بھاگ رہے ہیں ان کو کم کم اواز دے سکیں کہ بھئی ایک مند بات تو سنجاؤ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پجاب میں جو سورتے آلہ ہیں گورنر راج کہہ رہے ہیں یا دوسرا عدم اعتماد پر یہ جو ہے سسلہ اگر سمجھیں توڑتے ہیں یہ یہ پوچھ نہیں ہو سکتے ہیں سمجھیں توڑی جائیں گی تو نگران دیرالہ جو ہے جو پہلے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیرالہ وہی نگران دیرالہ کیونکہ گورنر ان کا ستر ان کا نگران دیرالہ پروجزلائی رہیں گے اس لیے یہ کو خاص فرق نہیں پڑے گا بلکہ پروجزلائی کو مالک مالک محفوظ ہو جائے گا اندہ دو تین مالک کے لیے ان کو جانا ازادی سے فائز لکھا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی سارگرمی کس طرف اشارہ کر رہی ہیں پی ٹی آئی ہر وقت اور کہیں نہ کہیں وہ جو پہلے سوال جواب میں کہا تھا جواب بھی ضرور موجود ہے کیونکہ ان کے دفاتر میں ان پارٹیوں کے دفاتر سے زیادہ ان کے دفاتر میں بہت زیادہ رونک ہے بہت زیادہ مسروفیت ہے ان کے ورکر ان کے حسیدار ان کے تنظیم بہت زیادہ مسروف ہیں گران صاحب خود دن رات مسروف ہیں ہر طرف رابطے جاری ہیں ہر طرف ہمہ وقت آدھی آدھی رات سے شروع ہوتی ہیں اس لیے یہ محنت کر رہے ہیں اور ان کا فرمان ہے کہ اسی عظیم مقصد کے لیے منت کرنا پڑتی ہے یہ انہوں نے یہی ورکر کو اپنے کو ایشو دیا ہے مگر کہ ہم محنت کریں گے انہوں نے بلکہ اپنے کارکنوں کو الیکشن کے تیاری کے لیے کہہ دیا ہے انہوں کو تنظیم کو بلکہ ان کے نام بہت ایسے مقامات بات تو ٹکٹوں کی نشستوں کی نشاندہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں آدمی ٹکٹوں کے درخواستوں کے اس بلکہ جہاں جلسے کی وہاں وہاں متوقع امیدواران کو اپنے ساتھ سٹیج پر کھڑا کیا جہاں بھی یہ جہاں جہاں جلسے ہوئے وہاں ٹکٹوں کے متوقع امیدواران کو کھڑا کیا اور ان کو بگیر ٹاسک دیئے اور ابھی تک اس ذمہ داری سے ان کو عزاد نہیں کیا کہ آپ جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ اس وقت تک کار کنہ سے عوام سے وٹر سے رابطہ رکھیں گے اور اسی وجہ سے ہم تو یہ ہی کہیں کہ مسلم علی قنون ایک دفعہ پھر جانا کیونکہ ساری اپوزیشن کی پارٹی ایک طرف سب سے زیادہ جو ہم مل رہی ہے ساری اپوزیشن کی پارٹی ایک طرف اور پیٹھ ایک طرف اس لیے ان کو جانا اس سبر سے ان کو بہت بہت رہی ہے بلکہ ان کی آدھی کم پہن مسلم علی نو حقی بزراء کے الزام آتے ہیں کہ جب الزام آتے ہیں شروع جاتا ہے ان کو کام کرنا پڑتا ہے اگر ان کو دیکھا کہ بندی میں آدمی تھوڑے ہیں اس لیے سلام آتے ہیں جب ایسے بزراء بزراء بیانات ان کو اس چیال دلائیں گے تو کچھ تو اس کمی کو دور کریں گے اور یہ کمی تو ان کے اس نون لیگ کے بزراء کے اس چیال انگیز بیانات جو اپنی ادا میں اپنی ناظرین شاہ صاحب کا آپ نے تذیعہ سنا آج کے اس پروگرم کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دی جی گا ملتے ہیں نیکس پروگرم میں تب تک کے لیے اللہ حافظ